السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ریاض سے نورک ویسٹ میں تقریباً چالیس پینتالیس کلومیٹر پر واقعہ ہے اس علاقے کا نام جو بیلہ بھی ہے اور یہ آئینہ بھی کہلاتا ہے جو بیلہ کے ساتھ آئینہ اٹیچ ہیں یہاں تریف کی انتہائی خفناک انتہائی شدید لڑائی ہوئی تھی مسلمہ قذاب ایک شخص پر جس نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رہلت کے بعد مسلمہ قذاب کے ساتھ ستر سے لے کر ایک لاکھ تک ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک بنو خنیفہ قبیلہ کے لوگ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بیجا اور یہاں پہ ایک بہت ہی شدید لڑائی ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تیرہ ہزار بتائی جاتی ہے اور اس جنگ کے اندر بارہ سو صحابہ کرام شہید ہوئی جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے بائی زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئی وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جن میں ان بارہ سو صحابہ کرام میں ستر ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ حافظ قرآن تھے اور اس لڑائی میں دوسری طرف جو ہے مسلمہ قذاب آخر میں مارے گئے قتل کیے گئے اور اس کو قتل کرنے والے وہ صحابی تھے وحشی رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہونے سے پہلے اس نے عضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا امیر حمزہ کو جنگ اوہد میں شہید کیا تھا لیکن بعد میں یہ صحابی یہ مسلمان ہوئے یہ صحابی بن گئے وحشی رضی اللہ عنہ اور اس کی ہاتھوں سے یہ جو قذاب تھے مسلمہ قذاب یہ قتل کیے گئے اور جہنم واصل ہو گئے لڑا انتہائی شدید تھی رمضان روزے کے حالت میں اور صحابہ کرام نے بہت ہی یعنی دلیری کے ساتھ اور آخر کار یہ جنگ خالد بن ولی رضی اللہ عنہ کے سربراہی میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جنگ جیت لیا اور وہ جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا آج وہ صحابہ کی قبرستان یہاں موجود ہے اس کو یامامہ گربیار بھی کہتے ہیں شہدہ کی قبرستان بھی کہا جاتا ہے یہ صحابہ کی قبرستان ہے یہ ریاض میں موجود ہے ان قبر کی ان قبرستان کی زیارت کرنا باعث ابتہار ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقید ختم نبوت پر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو نہیں فکشن días اور تھے جس پرuan لوسی دی Situation ٹه آپ 坐 ون موسیقی